اسلام علیکم ناظرین جڑا مالا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عیب اسرینڈوگر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں جڑا مالا کی ایک بہت ہی منفرد جگہ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں ناظرین جڑا مالا کی عوام نے جڑا مالا کی انتظامیاں اور حکومتی نمائدوں کو ایسے ہی بدنام کیا ہوا ہے جڑا مالا کی انتظامیاں حکومتی نمائدیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اگر آپ اس جگہ کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس طرح کی جگہ بھی جڑا مالا میں موجود ہے ناظرین یہ جگہ اس طرح کی ہے کہ جڑا مالا میں اگر آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں اس طرح کا کوئی سہولیت آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی یہ جڑا مالا کی انتظامیاں اور حکومتی جو بھی نمائدیں انہوں نے جڑا مالا میں جڑا مالا کا جو پورا کر کر رہا جڑا مالا کی صفائی ستھائی کے لیے انہوں نے ایک دسٹ بین بنائی ہے یہ دسٹ بین بہت ہی بڑی ہے جہاں پورے شہر کا کورا کرکڑ کٹھا ہوتا ہے اور جڑا مالا کی عوام ادھر اپنا کورا کرکڑ پھینکتی ہے یہ جو جگہ ہے اس جگہ کو کچھ عرصے پہلے ایک اسٹیڈیم کے نام سے جانا جاتا تھا یہ اسٹیڈیم سالوں پہلے بنایا گیا جہاں جڑا مالا کے نوجوان اپنی گیم کر سکیں جڑا مالا کے نوجوانوں کو یہ سہولت فرام کی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جو یہ جو سٹیڈیم ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی لیکن آج حکومتی نمائندور انتظامیہ کی بھرپور کوششوں کی وجہ سے یہ سٹیڈیم ہے جو یہ اس وقت ایک ڈسٹ بین کی صورتحال آپ کو پیش کر رہا ہے جہاں پورا جڑا مالا کا کورا کرکڑ کٹھا ہو رہا ہے ناظرین ہم نے کھیل کھوٹ کے کیا لینا ہے ہماری جڑا مالا کو ساف سترا ہونا چاہیے تو انتظامیہ نے سوچا کیوں نہ اس اس ٹیڈیم کو ایزا ڈسٹ بین استعمال کیا جا سکے اور پورے جڑا مالا کے کورا کرکڑ کو ادھر کٹھا رہا کیا جا سکے لیکن آج بھی ادھر نوجوان جاتے ہیں اور کھیلتے ہیں لیکن ادھر کھیل کی کسی قسم کی سہولت میں اثر نہیں ہے وہاں صرف بچوں کو ہمارے بچوں کو بماریاں مر رہی ہیں اور گندگی میں ان کو کھیلنا پڑا ہے لیکن کوئی طرف توجہ نہیں دے رہا انہوں نے اس کو ایک نیای رنگ دے دیا اس کو ایک کورا دان بنا دیا ہے پہلے ہی جڑا مالا کو اگر دیکھا جائے تحصیل جڑا مالا میں کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ ہوئے ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ اگر بات کی جائے تو جڑا مالا میں کتنی گورنمنٹس گزنی ہیں لیکن ابھی تک کسی بھی گورنمنٹ نے ایک کالیج ایک نیا کالیج تک نہیں بنایا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی یونیورسٹی کا تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کسی کے اور اگر صفائی ستھرائی کی بات کرے تو یہ اس طرح کے پارکس ہو گئی ہیں ہماری سجاد پارک کو دیکھ لیں تو وہ بھی ایک اس کو بھی ہم نے ایک کورا دان میں تبدیل کر دیا نہ کہ اب وہ پارک نہیں لگی اور ہمارے سٹیڈیم ہمارا سٹیڈیم آپ تقریبا پچھلی جو تین گورنمنٹس گزریں ہیں اس وقت سے لے کے ابھی تک اس کی سیم صورتی آلال کسی نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی چاہے وہ پپل پارٹی سے ہو پی ایم ای لین سے ہو یا پی ٹی ای سے ہو یہ سیاستدان یہاں اپنے جلسوں کے لیے تو آتے ہیں لیکن عوام کی یا ہمارے نوجوانوں کی سہولیات کے لیے کوئی کام نہیں کرتے جب ان کے جلسے ہوتے ہیں تو اس سٹیڈیم کی صفائی ستھرائی بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اسی جیسا اب یہ سٹیڈیم پڑا ہے ویسے کہ ویسے پڑا رہتا ہے کسی قسم کی کوئی اس میں تبدیلی نہیں آرہی کوئی ڈویلپمنٹ نہیں ہو رہی تو اس علاقے سے کس طرح کوئی اچھا ایتھلیٹ نکلے گا پہلے ہی ہمارے اس ایریا سے کسی قسم کا کوئی پلیئر نہیں نکل رہا ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو بہتر کرکٹ یا فوٹ پال کھیلنے کے لیے فیصلہ بات جانا پڑ رہا ہے تو ہماری انتظام یہ کیا کہہ رہی ہے اس کو پورا دان میں تبدیل کہہ رہی ہے ان سے گزارش یہ ہے کہ پہلے ہی جڑا والا کی عوام کو کسی قسم کی سہولت میں اثر نہیں ہے تو کائنڈلی اس طرف توجہ دی جائے تاکہ جڑا والا کی کچھ بہتری ہو سکے تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ بھی عوام سے بھی ہماری گزارش ہے کہ یہ جو انہوں نے ہمارے دوسرے چھوٹے بڑے مسئلوں میں ہمیں اُجھایا وہ اس سے ہٹ کے اپنے بچوں کی بیسک سہولیات کے لیے اپنے لیے بیسک سہولیات کے لیے آواز اٹھائیں اگر اس طرح کی سپورٹس کی فیسیلیٹیز ہمارے بچوں کو نہیں ملے گی آپ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم ملے اچھی بیسک ان کو سپورٹس کی فیسیلیٹیز ملے تاکہ وہ اپنے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں ان کو ریپریزنٹ کر سکیں اگر اس طرح کی صورتیں ہار رہی تو ہمارے بچے سے کو صرف بیماریاں ملیں گی یا وہ پھر میند مزدوری ہی کریں گے کسی قسم کی اپنے ملک کے لیے کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گے تو ہماری انتظامیاں سے اور جو بھی حکومتی نمائندے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ کائنڈلی یہ جو آپ لوگ آپ ہمارے عمام کے نمائندے ہیں تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ کائنڈلی ان کی طرف توجہ دے میں نے پہلے بھی سجاد پارک کی ویڈیو بنائی ہے اس میں دکھایا ہے کہ کس طرح کی گندی سہولیات ہیں اس کے علاوہ بھی ہم نے تین جڑا مالا کے مین مسئلے اٹھائے ہیں لیکن کوئی بھی اس کی طرف توجہ دینے کے لیے ایک کوشش نہیں کر رہا صرف انتظامیاں اپنے چھوٹے موٹے کام کر رہی ہیں ان کو پکچرز کے تھروں اپلوڈ کر کے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں لیکن کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہا آپ سٹیڈیم کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیڈیم تقریبا پچھلے اگر تین جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ گزری ہیں ان کو دیکھا جائے ان کا جو ٹینئورز ہیں ان کو دیکھا جائے تو کسی قسم کی بھی ذرا سی بھی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کلیپس میں کس طرح کی صورتحال ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بیمار ہوں تو کائنڈلی اپنے نمائندوں سے اپنے انتظامیاں سے ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہماری جو بھی ہماری بیسیک فیسیلیٹیز ہیں ان کو تو بہتر بنایا سکے کوئی نئی چیز تو انہوں نے بنانی نہیں ہے جو پہلے سے بنی ہوئی چیزیں ہیں ان پر ہی کام کر لیں ان کو ہی بہتر ہم بنا کے یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں نئے اور انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے شکریہ